بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے گوشت کے بارے میں پوری ڈیٹیلز جتنے سارے مسائل ہیں تمام کے تمام مسائل یہیں پر آپ کے سامنے بیان کروں گا اور کچھ ایسے بھی مسائل ہیں جو آپ جانتے نہیں ہیں جن کے لیے آپ کے لیے جاننا جن کا بہت اہم اور ضروری بھی ہے اس کو سمجھئے گا جیسا کہ بدائیو سنائی پر جلد نمبر پانس صفحہ نمبر ایک چیزی پر تفصیل اور دلائل بھی وہیں موجود ہیں سب سے پہلا مسئلہ قربانی کا جو گوشت ہے آپ خود بھی کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہاں اگر نظر کا گوشت ہے کیسے مثال کے طور پر آپ نے یہ منت منت جس کو ماننا کہتے ہیں منت ماننا کہ آپ نے یہ ارادہ کیا منت مانا کہ اگر فلاں کام میرا ہو گیا تو میں قربانی کروں گا اگر فلاں بیماری دور ہو گئی تو میں قربانی کروں گا یہ جو نظر مان لینا منت مان لینا اگر اس کا گوشت ہے اس کی قربانی کا اگر چھوڑا جانور ہے ایک جانور ہے مکمل اور اگر جو ہے کوئی حصہ لیے ہوئے ہیں تو وہ مکمل حصہ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا غریبوں کو دینا پڑے گا آپ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے امیر وغیرہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے غریبوں کو دینا ہوگا اسی طرح اس کا جو مسئلہ ہے بلکل یہی مسئلہ وسیعت پہ ہے اگر کوئی میت مرنے والا وسیعت کر کے مرا ہے اور اسی کے مال میں سے آپ قربانی کر رہے ہیں تو پھر بلکل یہی مسئلہ اس کے علاوہ جس طرح کہ آپ قربانی کریں اپنے نام سے کریں اپنے گھربانوں کے نام سے کریں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں یا پھر کسی اور کے نام سے آپ کر رہے ہیں یسال سباب مرہو مرہومہ یعنی مردے کے نام سے آپ کر رہے ہیں تو جن کے بھی نام سے کریں ان دو کے علاوہ نظر کے اور وسیعت کے علاوہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو سب کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ اس گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبحت نہیں ہے اور اس گوشت کو غریب کو بھی دے سکتے ہیں امیر کو بھی دے سکتے ہیں اور سید کو بھی دے سکتے ہیں اسی طرح کافر غیر مسلم ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں البتہ غیر مسلموں میں اگر دینے سے فتنہ فساد کا اندشہ ہے تو مسلمانوں کو دینا بہتر ہوگا پھر بھی دیں گے تو جائز ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن فتنہ فساد سے بچنا چاہیے اور اگر غریبوں میں مسلمانوں میں زیادہ مستحق ہیں تو مسلمانوں کو ترجیح دیجئے غیر مسلموں کے مقابلے میں یہ پہلا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ اجرت کے طور پہ گوشت کا دینا حرام ہے بالکل نہیں دے سکتے جیسے مثال کے طور پہ قسائی ہیں وہ آ کر جانور کو زبا کرتا ہے اور اس کے گوشت وغیرہ کو نکالتا ہے اب اس میں جو کچھ پیسے مقرر کرتا ہے کہ میں پانچ سو روپے لوں گا یا ہزار روپے لوں گا اب اس میں سے آپ کیا کرتے ہیں کہ پانچ سو روپے کا گوشت دیتے ہیں اور پانچ سو روپے کا کہتے ہیں کہ ہزار روپے بات ہوئی تھی پانچ سو روپے لے لیجئے وہ جو پانچ سو روپے آپ گوشت بطور اجرت کے دے رہے ہیں بالکل حرام نہیں چل سکتا پانچ سو روپے اسے دیجئے گوشت کا صدقہ کریے بلکل ناجائز ہے اسی طرح تنخے کے طور پہ آپ کے بچے کو کوئی جو ہے پڑھاتا ہے مثال طور پہ مولانا صاحب حافظ صاحب پڑھاتے ہیں مسجد وغیرہ میں آپ ان کو تنخے کے طور پہ دے رہے ہیں یا پھر اسی طرح مسجد کے امام ہیں آپ ان کو گوست جو ہے تنخے کے طور پہ دے رہے ہیں کہ دو کلو گوست دے رہا ہوں اب پیسہ نہیں دوں گا آپ کو اس مہینے کے اتنا روپے کار دوں گا تنخہ اگر خوشی سے ہے کوئی بات نہیں آپ قسائی کو بھی دے سکتے ہیں حافظ صاحب مسجد کے امام کو بھی دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں خوشی میں بغیر کچھ لیے دیے بغیر کسی عجرت کے بغیر تنخہ کے اگر دے رہے ہیں کوئی حرج نہیں تنخہ کے دیں گے یا عجرت کے طور پہ دیں گے کسی عواز میں دیں گے تو ناجائز ہے بالکل جائز نہیں ہے اور تیسرا مسئلہ تقسیم کیسے کریں گے دیکھئے تقسیم میں اگر بڑا ایک جانوار ہے تو یہ اکیلا ہے آدمی تقسیم کسی طرح بھی کرتے تقسیم کیا کرے گا اس کو تین حصہ کرے گا آگے بتاؤں گا میں لیکن اگر بڑا جانوار ہے جن میں سات حصے ہوتے ہیں سب اسی فیملی کے رہنے والے ہیں سب مل جل کے رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سب راضی ہیں سب کہتے ہیں کہ بھائی اب تول تول کر وزن کیا کریں گے تول کر چلو اندازے سے آپ تقسیم کر دو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں وہاں پر آپ اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر کوئی ایک بھی آدمی راضی نہ ہو کہے کہ بھائی میں تو اپنا حصہ بلکل جتنا بیٹھتا ہے اتنے ہی لوں گا چھوڑوں گا نہیں کوئی راضی نہ ہو حصے داروں میں سے تو پھر تمام حصوں کو الگ الگ کرنا ضروری ہوگا تاکہ اس کا حصہ نکل سکے اور وہاں پر جو آپ الگ کریں گے اب آپ اندازے سے نہیں کر سکتے جو سات حصہ نکالیں گے اندازہ نہیں چلے گا ذرا سے کمی زیادتی ہو جائے تو سب سود میں جائے گا اور سب حرام ہے گناہ ملے گا گوست تو حلال رہے گا لیکن سودی سودی کاروبار جیسے ہوتا ہے حرام ہے گناہ ملتا ہے ویسے ہی آپ سودی کاروبار کرنے میں پکڑے جائیں گے لہٰذا گوست کو اس وقت جو آپ تقسیم کریں گے تول تول کر بلکل کانٹھا حساب سے لگا کر تول تول کر حساب کریں گے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اندازے سے تقسیم نہیں چلے گا اندازے سے جب آپ جوئنٹ فیملی ہو یا پھر الگ الگ آدمی شریک تھے سب کہتے ہیں کہ بھائی ہم مل کر کوئی بات نہیں سب اپنے اپنے خود دلی سے کہتے ہیں ہم راضی ہیں بھائی تقسیم اندازے سے کر دو کوئی بات نہیں ہاں البتہ اگر سب الگ الگ آدمی ہیں تو مناسب ہے کہ آپ تول کر حساب کر دیجئے تاکہ ظاہری طور پہ تو کہہ رہے ہیں آپ اندر کیا ہے ہم کو کیا پتا اسی لئے وہ بھی یقینی طور پہ ہو جائے یہ تو تقسیم کی بات تھی ایک چیزہ اور سمجھئے گا کہ پورے گوست کو سب زب راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم تقسیم جو ہے اس طرح کر دیں گے کہ بھائی الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ایسی صورت میں سب اگر راضی ہیں تو تمام گوست کو تین حصہ کریں گے تین حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ اپنے لئے رکھیں گے ایک حصہ غریبوں کے لئے رکھیں گے ایک حصہ اپنے رشتے داروں کو دینے کے لئے رکھیں گے تین حصہ کریں گے اسی طرح اگر سب راضی نہیں ہوتے ہیں اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں جانور میں ایک حصہ اس کا تھا یا دو حصہ اس کا تھا حصہ لے لیتے ہیں اب وہ حصہ لینے کے بعد پھر اس حصے کو تین حصہ کر کے دیں گے یہ ضروری نہیں ہے نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں لیکن بہتر اور مناسب ہے تاکہ سب کا خیال رکھا جا سکے ایک چیز اور سمجھئے گا اگر آپ چاہیں گے مکمل صدقہ کرنے کہیں گے بھئی میں قربانی کے گوست بالکل نہیں رکھوں گا سب غریبوں میں تقسیم کر دوں گا جائز ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کراہت سے خالی نہیں کیوں کیونکہ قربانی کے گوست کو کھانے کی ترغیب دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بقریت کی نماز پڑھ کر آتے تھے تو گوست کھایا کرتے تھے اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھوکے رہو آنے کے بعد کھایا کرو گوست کو تاکہ رغبت ہو سکے اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ وہ دن اللہ کی زیافت کا دن ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی کرتا ہے لہذا اسی لئے علماء کا یہ کہنا ہے کہ قربانی کا گوست جو ہے کھانا یہ بھی عبادت اور ثواب ہے اور اگر آپ پورے گوست کو تقسیم کر دیتے ہیں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے گناہ تو میں نہیں کہوں گا ملے گا لیکن گوست کھانا چاہیے رکھنا چاہیے تمام کے تمام گوست کو صدقہ نہیں کرنا چاہیے وجہ کیا ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ یہ گوست جو کھانے کی بات ہو رہی ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے پہلے پہلے زمانے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کا گوست کو پہاڑ کے اوپر لے کر رکھ دیا جاتا تھا آگ اللہ کے طرف سے آتی تھی اور گوست کو جلا کر راک کر دیتی تھی پتا چلتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی جس کے گوست کو آگ نہیں جلائے سمجھتے تھے کہ قربانی قبول نہیں ہوئی تو قربانی کا گوست اس وقت کھایا نہیں جاتا تھا جائز نہیں تھا کھانا لیکن اب اللہ تعالی نے قربانی کے گوست کو جائز قرار دیا اور کھانے کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ کھاؤ آگ اب نہیں جلائے گی اب تم کھا سکتے ہو پتا چلا کہ پورے کے پورے گوست کو صدقہ کر دینا کھانے کے لیے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھنا یہ مناسب نہیں لگ رہا ہے دلائل کی بینا پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح یہ بھی سمجھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ تین حصہ کرنا ہے دیکھئے یہ تین حصہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی فیملی اتنی بڑی نہیں ہو اگر آپ کی فیملی بڑی ہے گھر کے بہت افراد ہیں گوست کی وہاں ضرورت ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے مناسب اور بہتر ہوگا کہ آپ تین حصہ مت کریے تمام کے تمام گوست کو رکھ لیجئے اور کھائیے اپنے گھر والوں کو کھلائیے اگر ضرورت ہے اگر چھوٹی فیملی ہے یا ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے تو آپ اس کو تین حصہ کر کے ایسے تقسیم کریے اس میں بھی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں بڑی فیملی ہے گوست ضرورت ہے کھانے کے وہاں لوگوں کو ضرورت ہے بہت بڑی فیملی اب وہ کیا کرتے ہیں تین حصہ کر کے وہاں دیتے ہیں اب گھر میں اتنے ہی گوست بچا اب دو چار آدمی کھاتے ہیں تو گوست ہی ختم ہو گیا اب کہاں گیا بھائی گوست اور دوسری آدمی ملتا نہیں ہے ان کو تو اسی لیے اس کو بھی خیال رکھنا ہے بہت ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھا ہے دوسروں تک پہنچائیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں